مِتھ جو ہے نا وہ صدیوں سے پائی جاتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جگر خون نہیں بنا رہا ہمارے کلینیکل ٹرائل میں مریض آتے ہیں آگے باز رکھتے ہیں میرا بی پی چیک کریں ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی مجھے کسی نے کہا کہ تمہارا جگر خون نہیں بنا رہا جگر خون بنانے یا نہ بنانے میں حقیقت کیا ہے دیکھیں کچھ ایسے کمپوننٹس ہیں جو کہ خون کے جو جس طرح الیبیومن ہے وہ سنتیسائز ہو رہی ہے تیلیور میں تو عام پبلک کے لیے خون کے ذرات اور اس طرح کے جو دوسے کمپوننٹس ہیں یہ کلوٹنگ فیکٹرز ہیں ان کا فرق کرنا مشکل ہوتا ہے تو آسان زمان میں یہ وہی کلچر ہے یا سمجھ ہے جو ہمارے حکمہ ذرات نے ہماری پپلیشن میں انکلکیٹ کی ہوئی ہے اور آپ یقین کریں دیسید عدویات کا استعمال صرف ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ جو زیادہ تعلیم بیافتہ نہیں ہیں میں نے سیکٹریز کو ایون جو اکیسویں بیسویں گریڈ میں اور ہمارے ہی میک میں کوئی چلا رہے ہیں میک کوئی ذکر نہیں کرتے لیکن ان لوگوں کو بھی دیسی عدویات اور وفر مقدار میں حکیموں کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے دیکھا گیا تو یہ میں ان سے ایک سب کہتا ہوں کہ آپ اس دور کی بات کرتے ہیں فون آپ کے پاس آئی فون ہے جو لیٹسٹ ہے اور آپ بات کر رہے ہیں اس علاج کی یا اس پروسس کی جس پہ کوئی دوائیوں کی سٹینڈائزیشن نہیں ہے اور جو پیغامات کبوتر کے ذریعے چٹھی جایا کرتی تھی اس دور کی بات کر رہے ہیں آپ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اویرنیس دی جائے کہ یہ جو چیزیں ہیں بعض صورتوں میں ہامفل ہیں ٹھیک ہوگیا آج کل نا ہم دیکھ رہے ہیں بچے جو کلینیکل ٹرائل میں ریپورٹ ہوتے ہیں ان کو سٹول کے ساتھ جو بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے کیا اس کی مین ریزن کانسٹی پیشنٹ ہوتی ہے یا کوئی انٹرسٹائنل انفیکشن دیکھیں انٹرسٹائنل انفیکشن جو بڑی آنٹ کے جو انفیکشنز ہیں آپ کو پتا ہے وہاں پہ جب سوجن ہوتی ہے خاص ہو پہ گندے پانی کے جراسیم جو ہیں انٹومیبا جو ہمارا ہے ہسٹولیٹی کا اس کو اور بھی طرح کے جراسیم جب بڑی آنٹ کو متاثر کرتے ہیں پکھانے میں خون کے آنے کا عمل ہو سکتا ہے دوسری بڑی وجہ جو انفیکشنز کے علاوہ ہے وہ کانسٹی پیشن سے اسوسییٹڈ سٹیننگ کے ساتھ بعض اوقات پکھانے کے نچلے حصے میں پکھانے کی نالی کے نچلے حصے میں کٹا آجاتا ہے بعض صورتوں میں وہاں پہ زیادہ لمبی عرصے تک زور لگانے سے ہیں کبز ہونے کی صورت میں بواسیر کے موقع جو پرومینٹ وینز ہوتی ہیں وہاں سے وہ پھول جاتی ہیں جسے بواسیر جسے عرفیام میں کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے پکھانے میں خون آ جاتا ہے بعض صورتوں میں بچوں کا ایک یونیک کریکٹر ہوتا ہے کہ وہاں پہ ریکٹل پولپس ہوتے ہیں پولپس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہاں پہ چھوٹی سی غدود بن جاتی ہے پکھانے کے آخری حصے میں تو وہاں سے بلیڈنگ ہونے کا اور فرینک ریڈ بلڈ آنے کا چانس پڑ جاتا ہے اس کے علاوہ جو بچوں سے ریلیٹڈ عام طور پر مسائل ہیں وہ یہی ہے کہ بعض وقت ٹوائلٹ ٹریننگ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ان کو غیر ضروری زور لگا کے پکھانا خارج کرنے کی ایک ایسی عادر ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے جس کے تحت پکھانے کی بڑی آن سے اور پکھانے کے سراغ سے بلڈ آ سکتا ہے جی ٹھیک ہوگا اچھا سر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ سکسٹی پرسنٹ پپولیشن آف دا ورڈ جو ہے وہ تقریباً اوبیز بھی ہے مٹاپے کا شکار بھی ہے اور اسی کو اگر ہم دیکھ لیں تو کوئی پانچ دس پنٹ اوپر نیچے کریں تو ڈیابیٹیز بھی ہے تو شگر کا مریض میدے کی بیماری میں جلدی کنورٹ کیوں ہوتا ہے دیکھیں شگر ہمارے ملک میں تقریباً ایک متعات اندازے کے مطابق تیس پرسنٹ کے قریب لوگ کو ہے اور پاکستان کا نمبر جو ہے وہ تیزی سے بڑھنے والے ایسے ملک جس میں شگر تیزی سے بڑھی ان میں شامل ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے ہمارا لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل اور ہمارے ریجن میں جو پیٹ پہ چرپی کی مقدار ہے وہ عام یوروپین یا دوسرے ریجنز کی نسبت زیادہ ہے تو ہمارے ایبڈومینل فیٹ اور ہمارا چینجنگ لائف سٹائل جس میں ہم سستی کا حلی کا شکار ہو گئے ہیں ہم چینل بھی ٹی وی کا بدلتے ہیں تو ریموٹ سے اور پنکھے کی سپیڈ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں تو اٹھ کے جا کے پنکھے کی سپیڈ کو بھی کنٹرول نہیں کرنا چاہتے تو یہ ہمارا ایک چینجنگ کلچر ہے دوسرا یہ ہے کہ لائف سٹائل چینج کا دوسرا اہم کمپوننٹ آپ دیکھئے گا کہ ہمارے ہاں ریفائنڈ فوڈ جو ہیں جس طرح ریفائنڈ کابو آئیڈیٹس ہیں ٹرانس فیٹس ہیں ان کا رواج بڑھ گیا ہے جس میں برگر کنگ سائز برگر ایکسٹر ریفیلنگ اور اس طرح کے چیزیں اور برگرز اور اس طرح کی فوڈ جو تھے جو کچھ پچیس تیس سال پہلے بہت زیادہ نہیں تھے اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک چینج آف لائف سٹائل ہے جس میں فوڈ حیبٹس چینج ہوئی ہیں جس میں ایکٹیوٹی لیول نہیں ہے اور بڑے بڑے اچھے انسٹیوشنز ہیں جن کی شاید بہت مہنگی انسٹیوشنز ہیں سکرین کے اوپر آگئی ہے تو یہ وہ سارے وہ عامل ہیں جس سے انسٹنس پارڈا ہے اب آپ نے بتایا کہ یہ لوگ میدے میں کیوں مبتلا ہو رہے ہیں میدے کے امراض کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جگر پہ چربی کا آنا ہے یہ بھی شوگر کا جی آئی مینیفیسٹیکشنز اس کو ہم کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ شوگر کے اثرات جو میدے جگر پہ آتے ہیں ان میں سے ابتدائی درجہ پہ جگر پہ آئی ہوئی چربی شامل ہے اور اس کی وجہ سے بعض وقت حازمے کا عمل متاثر ہو جاتا ہے پھر موٹے لوگوں میں ایک بڑی کامن سی چیز ہے پتے میں پتری کا بننا ہو اس کی وجہ سے حازمے کا عمل متاثر ہو جاتا ہے پھر پر سے مٹاپا جو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے میدے اور رانتوں کی حرکت بے ترتیب ہو جاتی ہے تو یہ ساری عوامل ہیں جس کی وجہ سے ایک موٹا بندہ جو ڈائیبیٹیز کو بھی اٹ رسک ہے وہ میدے کی مسئلے میں بھی ہے اور جب اس کو ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے تو سونے پہ سواگا جب ہم اسے کچھ دوائیاں ایسی دیتی ہیں جیسے میٹ فارمن ہے تو وہ بھی میدے کو متاثر کر رہی ہے وہ گٹ کو بھی متاثر کر رہی ہے تو کچھ ایسی بیماری کی وجہ سے شگر کے اثرات ہیں میدے جگر پہ اور کچھ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں جو ہم دوائیاں دے رہے ہیں اس کے سائیڈ ویکس ہیں جس کی وجہ سے میدے جگر کے مسائل ڈائیبیٹکس میں بھڑ جاتے ہیں